بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس آج ہمارا یہ لیکچر فورت ہے انگلیش کا اور اس میں آج ہم پاس پرفیکٹ ٹینس جو ہے اسے دیکھیں گے پیچھے ہم نے ماضی کے دو ٹینس کی ہیں پاسٹ انڈیفینٹ اور پاسٹ کونٹینوز آج ہمارا پاس پرفیکٹ تعریف کو دیکھیں کہ کسی بھی کام کا گزرے ہوئے زمانے میں مکمل ہو جانا فیل ماضی مکمل کہلاتا ہے پہچان اس کی کیا ہے انہوں فکرات کے آخر پر چکا تھا چکی تھی چکے تھے یا چکی تھی یہ الفاظ لگے ہوتے ہیں دوسری اس کی پہچان یہ ہے کہ فکرات کے آخر پر یہ الفیاں چھوٹی یہ بڑی یہ حمزہ چھوٹی یہ حمزہ بڑی یہ کے بعد تھا تھی تھے یا تھی یہ الفاظ لگے ہوتے ہیں جیسے یہ مثال میں دیکھیں ہم میچ جیت چکے تھے اس جملے کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ہم نے میچ جیت لیا تھا یہاں چکے تھے کے بعد ادھر ہم نے یا کے بعد تھا لکھا ایک ہی بات ہے سلمہ سبق یاد کر چکی تھی یا سلمہ نے سبق یاد کر لیا تھا ایک ہی بات ہے بیٹا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اردو سے ہم فکرے کو انگلش میں کس طرح کنورٹ کریں گے کیسے اسے انگلش میں لکھیں گے قائدہ اس کا کیا ہے پہلے ہم سادہ جملے ڈسکس کریں سادہ فکروں میں فائل کے بعد ہیڈ لگا کر فیل یعنی ورب کی تیسری فارم لگائی جاتی ہے تیسری فارم کے بعد آرٹیکل اے این ڈی لگا کر آخر پر مفہول یعنی ابجیکٹ لگا کر فل سٹاپ لگایا جاتا ہے فکرہ دیکھیں مثلا ہم میچ جی چکے تھے اس فکرے میں شروع میں میں نے وہی فائل لگایا کام کرنے والا جو ہے اس کا ذکر کیا اس کے بعد میں نے ہیڈ اور اس کے بعد ورب کی تیسری فارم ون اس کے بعد آرٹیکل دی اور آخر پر ابجیکٹ میچ میں نے لکھا منفی جملوں میں بیٹا ہیڈ کے بعد ہم نوٹ کا اضافہ کرتے ہیں باقی فکرہ جو ہے اسی طرح جیسے ہم سمپل سنٹینس لکھیں اسی طرح لکھا جاتا ہے مثال میں ہم دیکھیں ہم میچ نہیں جی چکے تھے وہی ہیڈ نوٹ ون دی میچ اس میں شروع میں وہی آگیا اس کے بعد ہیڈ ہیڈ کے بعد میں نے نوٹ کا اضافہ کیا باقی سیم اسی طرح جس طرح ہم نے سمپل سنٹینس سوپر لکھا ویسی میں نے لکھ دیا آخر پر فل سٹاپ لگایا منفی جملوں کے بعد آخر پر اب ہم سوالیہ جملے ڈسکس کریں گے سوالیہ جملوں میں ہیڈ فکرے کے شروع میں لگا کر بعد میں فائل یعنی کام کرنے والا آپ کا آئی و یو دے جو بھی کوئی نام ہو وہ لگایا جاتا ہے فائل کے بعد فیل یعنی ورب کی تیسری فارم لگائی جاتی ہے تیسری فارم کے بعد آرٹیکل اے یا این یا دی جو بھی ہو وہ لگا کر بعد میں مفہول ابجیکٹ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے آخر پر سوالیہ علامت لگانے سے فکرہ مکمل ہو جاتا ہے مثال میں دیکھیں کیا ہم میچ جی چکے تھے قائدے کے مطابق شروع میں میں نے ہیڈ لگایا ہیڈ کے بعد میں نے سبجیکٹ وی وی کے بعد ورپی تھرڈ فارم اور تھرڈ فارم کے بعد آرٹیکل دی اور آخر پر ابجیکٹ لگا کر میں نے پسچن مارک لگا دیا اس طرح ہمارا یہ سوالیہ جملہ کیا بنا ہیڈ وی ون دی میچ کیا ہم میچ جیت چکے تھے تو یہ بیٹا ہمارا آج یہ پاس پرفیکٹ جو ہے یہ مکمل ہوا لاسٹ میں ہم پاس پرفیکٹ سنٹینس جو ہے اس کا سنٹینس کا سٹریکٹر جو ہے اسے سٹوڈی کریں گے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اسے سمجھنا اس سٹریکٹر میں سمپل سنٹینس جو ہے اس میں سب سے پہلے بیٹا سبجیکٹ آئے گا سبجیکٹ کے بعد آزلری ورب پھر تھرڈ فارم آف ورب اور اس کے بعد پریپوزیشن یا آرٹیکل اور لاسٹ پر ابجیکٹ فکرہ دیکھیں ایکزیمپل میں وہ دریاہ میں چھلانگ لگا چکا ہے تھا تو اس میں ہی جو ہے یہ ہمارا سبجیکٹ ہے ہیڈ آگزلری ورب جسے ہم ہلپنگ ورب یعنی معاون فیل کہتے ہیں جو کہ ریل ورب کے شروع میں آتا ہے وہ کیا ہے ہیڈ اور جمٹ جو ہے ورب کی ثرڈ فارم ہے اس کے بعد انٹو پریپوزیشن ہے دی آرٹیکل اور ریور جو ہے یہ آپ کا ابجیکٹ ہے اس طرح ہی ہیڈ جمپ انٹو دی ریور یہ پاس پرفیکٹ جو سنٹنس ہے یہ مکمل ہوا اور دوسری ایکزیمپل میں دیکھیں دی ہیڈ ریٹن این ایسے وہ مضمون لکھ چکے تھے اس میں دی جو ہے یہ سبجیکٹ ہے ہیڈ جو ہے یہ آگزلری ورب ہے جبکہ ریٹن ورب کی ثرڈ فارم ان جو ہے آرٹیکل اور ایسے جو ہے یہ ابجیکٹ ہے اس طرح دی ہیڈ ریٹن این ایسے یہ پاس پرفیکٹ سنٹنس جو ہے یہ مکمل ہوا سنٹنس دیکھتے ہیں نیگٹیف سنٹنس میں بیٹا صرف ایک ہی ہم نے کام کرنا وہ کیا ہے کہ آگزلری ورب کے بعد ہم نے نوٹ کا اضافہ کر دینا باقی سنٹنس جو ہے سیمپل سنٹنس جو ہے پاس پرفیکٹ کا اسی طرح ہم لکھیں گے فکرہ دیکھیں ہی ہیڈ نوٹ جمپ انٹو دی ورب اس میں ہی سبجیکٹ ہے ہیڈ آگزلری ورب اس کے بعد ہم نے نوٹ کا اضافہ کر کے تھرڈ فارم جمپ لکھا پھر انٹو دی ریور انٹو جو ہے پریپوزیشن دی آرٹیکل ریور جو ہے یہ آپ کا اوبجیکٹ ہے تو اس طرح ہی ہیڈ نوٹ جمپ انٹو دی ریور یہ پاس پرفیکٹ کا نیگٹیف سنٹنس جو ہے یہ مکمل ہوا لاسٹ پہ ہم کریں گے انٹویٹیف سنٹنس انٹویٹیف سنٹنس میں تھوڑا سا بیٹا فرق ہے اس میں کیا ہے کہ جو آپ کا آگزلری ورب ہیڈ یہ ہم نے فکرے کے شروع میں لیا آنا بس اس کے بعد روٹین کے مطابق سبجیکٹ آئے گا اور سبجیکٹ کے بعد ورڈ کی تھرڈ فارم اس کے بعد آرٹیکل پریپوزیشن لگا کے آخر پہ ہم اوبجیکٹ دکھیں گے اور لاسٹ پہ جیسے کہ یہ دیکھیں کیا وہ مضامین لکھ چکے تھے اس میں ہیڈ جو ہے اس کے بعد دے سبجیکٹ اور تھرڈ فارم ریٹن اور لاسٹ پہ اس اوبجیکٹ اور اس طریقے آپ کا انٹویٹیف سنٹس مکمل ہوا